اسلام علیکم محیط ہی قابل عزت قابل اخترام ناظرین میری آپ کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت دے صحت تاندستیل والی لمبی زدگی دے مولا پائنچم پاک کے صدقے اولیاء کرام کے صدقے شہیدوں کے صدقے گمبت خضرہ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کسی بھی کسیب کا مختاج نہ کرے اور آپ کے جسم میں پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے چھوٹے بعد تک کوئی بھی مرز امراض ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دے ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے شوگر کے بارے میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پنگریس ڈیٹ رہی ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے لب لبا اس طرح بے بے شمار اگزمپل مسالیں دی تھی تو آج آپ کو ایک اور مسار اگزمپل دے رہے ہیں ناظرین بہت 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 مشہور بات ہے کہ اگر کسی کے گردے میں یا مسانے میں پتھری ہوتی ہے تو وہ نکل سکتی ہے تو کیا لب لبا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کہتا کہ خومی پیسہ طریقہ لائے سے پتھری نکل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے محلے جو ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی پنسار کی دکان پر یا کسی عام دکان پر جائیں تو اسے لکھاتا ہے گردے اور مسانے کی پتھری کی دعائی فری حاصل کریں ساتھ پڑییں کھائیں پتھری ختم لوگوں نے کھائیں ہیں ان کو آرام بھی آیا ہے ٹھیک ہو سکتی ہے اسی طرح ناظرین یہ میں آپ کو بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو شکر کا مرض ہے اتنے عرصے سے آپ میڈسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ میڈسن چھوڑ دیں اپنے لب لبے کا علاج کریں جب آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے گا تو شکر کا مرض آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہوگا پھر نہ آپ کو میڈسن ضرورت پڑے گی نہ ہپریز کرنے کی ضرورت پڑے گی شکر ہونے کی وجہ دیئے پنکریاز کی کمزوری جسے کہتے ہیں لب لبا آپ کو اتنے عرصے سے شکر کا مرض ہے آپ میڈسن استعمال کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے ہی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ انسولین بھی لگا رہے ہیں اگر آپ کی شکر کم آ جاتی ہے علامات تکلیفیں سمٹم اسی طرح موجود ہے تو پھر وہ میڈسن استعمال کر کے شکر کم کرنے کا دون کرنے کا کوئی فیدہ نہیں میں ایک ایمپل دیتا ہوں آپ انسولین گھاتے ہیں یا میڈسن کھاتے ہیں صبح اپنے شکر چیک کرتے ہیں فاسٹنگ خالی پڑی سے کہا جاتا ہے وہ آپ کی بالکل ایکو ریٹ آیتی صحیح آیتی ہے اگر جسم کے علامات اسی طرح جو آج کل سردیوں کے موسم میں ہو رہی ہیں ہاتھ وہاں پہ جلن ہونا یا یک دم بہت زیادہ تھنڈے رہنا جیتے ہیں مرضی بستر میں رکھے گرم نہیں ہوتے پشاپ کا بار برانا موں کا خوشکونا مردوں مردانہ تار کا کم ہو جانا بلکہ ختم ہو جانا یہاں تک نہ مرضی ہو جاتی ہے کہ سم میں لیں کہ وہ ایک ٹوٹی گرہ جاتی پشاپ کرنے والی باقی کام ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ پشاپ آیا تو کر لیا بعد میں ڈاپ لیا پھر آیا تو کر لیا ڈاپ لیا چھوٹی عمر میں ہی ایسے ہو جاتا ہے تو ناظرین لہٰذا اگر آپ کو کتنی بھی پرانی شکر ہے کتنے بھی عرصے سے صرف اور صرف پندرہ دن پندرہ دن کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ ہماری میٹس استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولا پاہنٹان پاک کے حکم سے انشاءدان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفاعت ہوئی ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے لیول کو ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا بس یہ دیکھنا تھا شگر ہونے کی وجہ کیا ہوئی پنکریاز کی کمزوری کتنے درجتہ کی کمزوری ہے اس کے مطابق میٹسن دی جاتی ہے آپ کا لب لبا آپ کا پنکریاز خود با خود آپ کے جسم کے مطابق انسلن پیدا کرنے شروع کر دے گا جب شگر کا مرض ہوتا جو آپ پر ٹیکہ لگواتے اسے بھی انسلن کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم انسلن پیدا نہیں کرتا لب لبا تو آپ مصنوعی انسلن جسم کے اندر دار رہتے ہیں انجیکشن کی صورت میں تو ناظرین اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ کو مصنوعی انسلن کی گولیوں بھی نہیں کھانی پڑے گی اور مصنوعی انسلن انجیکشن بھی نہیں لگوانا پڑے گا آپ کا پنکریاز آپ کا لب لبا آپ کی باڈی کے مطابق انسلن پیدا کرے گا جب وہ آپ کے جسم کے مطابق آپ کے بروڈی کے مطابق انسلن فراہم کرے گا آپ کے جسم کو پھر نہ آپ کو میڈسن کی ضرورت پڑے گی نہ ہی پرہیز کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام پیدا کی ہوئی نعمت استعمال کر کے بھی شگر چیکلنز شگر آپ کی آئے گی ٹھیک اور جسم میں اس سے مطلقہ شگر سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکھ تکلیف پریشانی مرض ہے وہ بھی اللہ کے فضل و قرم سے ٹھیک ہو جائے گا ایک بہت مشہور بات چلی آ رہی ہے کہ ہومیوپیتھر کی طریقہ علاج جو ہے وہ مریض کا علاج کرتے ہیں مرض کا نہیں یعنی کہ جڑ سے مرض کو ختم کیا جاتا ہے تو ناظرین پھر وہی بات اگر آپ کو دس سال سے پانچ سال سے پندرہ سال سے تین سال سے شگر کا مرض ہے صرف اور صرف صرف اور صرف پندرہ انہیں کی میڈسن مگوائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ زلڑ ملے گا زلڑ کیا ملے گا شگر بہتر شگر سمطل کا علامت بہتر اس سے رلیٹر تمام تقلیفات بہتر جب آپ کو پندرہ میڈسن استعمال کا زلڑ مل جائے گا پھر آپ اس کو مکمل علاج کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کل شفاعت مکمل طور پر مسٹکل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو ناظرین آپ میرے چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ایک بات ضلو یار رکھیں اپنی عزاج پر پیسہ لگائیں تو کبھی بھی کمی نہیں آتی پیسے ضائع کرنے سے کمی آتی ہے دیکھیں ناظرین بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں کیونکہ آنا جانت ہوتا ہے وہاں پہ وٹسپ نہیں چلتی نیٹ نہیں چلتا تو آپ مجھے نہ کال کر لے کریں اتنا زیادہ خرچت ہے ایک کال کریں پھر آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گا ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ علاہ کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے مزید اور مفید معلومات کے ٹیلیفن نمبر میرا آگے آپ اس کو نوٹ فرمالیں اور کوشش کیا کریں مجھے ڈریکٹ کال کیا کریں آپ کو پتہ کہیں سکھنا لاتے ہیں کہیں نہیں آتے آج اگر تو بیسے سکھنا بڑے بریک کر رہے ہیں ناظرین انشاءاللہ تو اگلے پروریم پھر ملیں گے تب تک لئے اجازتہ تھے ہیں اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکرات رہیں پھولنے کی طرح اور میرے چین کو سبکرائب کریں اللہ حافظ لیاکت موت کا دوسرا نام شوگر شوگر کا علاج کل نہیں آج شوگر کنٹرول کرنے کی بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں انسولین انجیکشن اور پرہیز سے نجات پائیں اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں کینسر کا دوسرا نام کالا یرکان میدہ جگر ہیپٹائٹس اے بی سی کالی یرکان کا مکمل علاج علاج کے بعد انشاءاللہ رپورٹ نورمل آئے گی پرانے سے پرانے جوڑوں پٹھوں کے درد اور گینٹیا کا علاج کروائیں گردے مسانے اور پتے کی پتری کا بغیر آپریشن علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت سمارٹ نظر آئیں تیس دن میں تیس پاؤنڈ وزن کم کریں پانچ انج کمر کم کریں صرف چند دن دوائی کھانے چند سے نجات پائیں چار سے چھی انج تک کت بڑھائیں چہرے کے ڈینٹ دبلہ پن پچھ کے گال کمزور جسم آخر آپ ہی کا مقدر کیوں جسم کو موٹا مضبوط سرخ خوبصورت بنائیں چہرے کے داگ چھائیاں فال تو بال ہمیشہ کے لیے ختم گرانٹی کے ساتھ صرف ایک کریم کے استعمال سے شرط یا رن گورا پھل بہری کے داگ مستقل ختم اور دوبارہ نہ ہونے کی گرانٹی نظر کا مکمل علاج کروائیں سفید موتیا کالا موتیا بغیر آپریشن علاج اینک سے مستقل نجات پائیں کوبت زبردست امراض خاص اور اولاد نرینہ کا علاج اور علاج کے بعد انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا صرف چند دن دوائی کھانے سے نسوانی حسن بہت نمائیہ کیونکہ نسوانی حسن ہی عورت کی جان ہے لیاقت ہومیوپیثہ کلینک لالپول بل مکابل پنچ پیر دربائی نلس وابدہ گرید سٹیشن ابھی فون ملائیں اور آرڈر بک کروائیں 0300 488 1571 0300 488 1572 0300 9400 761 0300 4759 016 0600